بس کا ٹائم ہوگا ہے گیٹ بکل ابھی ہم بچہ جو ہے یہ اسلام علیکم گوڈ مولنگ ویلکم ٹو مائن نو واللہ گمید آپ صاحب ہریات سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو ابھی صبح کی دس باز رہے میرے اور حاشر کا پلان ہے پشاور جانے کا کوشش کرتے ہیں رات کو واپس ہی اسلام آباد آجائے اگر زیادہ لیٹ ہو گئے تو رات ادھر ہی گزاریں گے پلان اس طرح ہے کہ ہم نے کہا ہے چلو ترسا گھوم بھی لیتے ہیں اور ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اگر آج رات کو واپس ہی نہ ہوئی تو انشاءاللہ آج کا ویلوگ اگر کل ایک اچھا ویلوگ بناوں گا آپ لوگ کے لیے جو جتنے بھی پشاور کی فیوریٹ مشہور فیمر جگہ سب چیزیں آپ لوگ کو دکھاؤں گا ہم نے ڈرائو کر کے فیز آباد جانے لگے ہیں کیونکہ میں نے کال کیا تھا ہے وہ لوگ کون کی گاڑی بور لیٹ ہے تو فیز آباد جا کے لیے دیکھتے ہیں جو بھی گاڑی گاڑی نکلتے ہیں ہم اس میں نکل جائیں گے اپنے گاڑی اس لیے نہیں لے کے گئے ہیں کیونکہ ایک تو لے کے جانا بھی مسئلہ ہے اور دوسرے پشاور میں پارکنگ کا مسئلہ ہوگا اور اس لیے اپنے گاڑی نہیں لے کے گئے تو یہ میرے سب اچھا ہے تو ابھی ہم پہنچے ہیں فیز آباد یہ ہے اور ہم ادر مختلف بس سے شیک کر رہے ہیں جس کا ریٹنگ سب سے بہترین ہو مطلب سب چیزیں اچھاؤ ہم کو شکرتے ہو اس میں جاتے ہیں ڈیو اچھا ہی ہوتا ہے لیکن وہ بہت لیٹ ہے کیونکہ ہم چارے گیارہ بجے ہم نکل جائیں ڈیو جو ہے وہ ایک پندرہ بھی نکل جائے اب ہم پیصل مور کی طرف جا رہے ہیں تو فیصل مور میں دیکھتے ہیں اگر گاڑی نکلتی ہے تو ہماری انہیں بہت بہتر ہوگا ہم یہ فیصل مور والوں کے پاس بھی آئے تھے ان کے جو گاڑی ہے وہ گیارہ پہنٹالیس بھی نکلتی ہے اب ہم جا رہے ہیں سکائی وے والوں کے پاس جو بالکل سامنے ہے اب سکائی وے والوں کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے گاڑی کتنے بجے نکلتی ہے میں آگے آگے جا رہا ہوں یہ پیچھی رہے گیا تھا ہم اب سکائی وے والوں کے پاس بھی آئیتے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا بس ہی نہیں جاتا پیشا اور ایک طریق کے بعد ہی جائے گئے تو اب ہم جا رہے ہیں دوبارہ فیصل مور کی طرف کیوں ان کے بس گیارہ پینٹالیس پہ نکلتے ہیں تو ایسا ویڈ پوش کیلئے کرتے ہیں ان کا تو ایسا صحیح بھی ہے اس میں جاتے ہیں فیصل مور بس سٹریشن پہ آگئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بس وہ لوگ کہہ رہتے ہیں گیارہ پینٹالیس پہ بس نکلتے ہیں تو ایک گھنٹہ ہم ویڈ کرتے ہیں ابھی تقریباً دس پہنٹالیس پہ رہے ہیں فینالی فیصل مور سے ہم نے ٹکٹ لے لیا اور خوش قسمتی ہے کہ گاڑی ابھی گیارہ بجے نکلتے ہیں مین پانترہ منٹ بعد گاڑی نکل رہی ہے بس کیلئے ابھی دس میٹ رہتے ہیں ہم نے کہا چھوٹو سر ڈرنک یا ببل سبل اٹھا لیتے ہیں چھوٹیٹس و اگرہا ہر شر کون سر ڈرنک اٹھانے ہیں بس کا ٹائم ہو گیا گیٹ بھی کھول کہ ہم بچ جانے لگے ہیں ابھی بس میں آگے بیٹھ کے اور بائین ٹمپریچر گرمی ہے لیکن ادھر ٹمپریچر ٹکے ایسی شیشی لگی ہے آشیر تو انشاءاللہ ہم گیارہ بجے نکلیں ٹکی بھن ڈیٹھ بجے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ٹکڑ دو بجے تک بچہ جو ہے یہ گیم کھیلنے لگیا تو یہ ہماری گاڑی روانہ ہو گئی اسلام آباد سے ابھی ہم بالکل مطربے کی اوپر آگئے ہیں دل سے سٹارٹ ہو گیا ہم آگئے سب سے پیچھے والی سیٹ پہ کیونکہ ادھر سے مزہ بھی آ رہے ہوئے ہو بھی اچھا اور دوسرا ہے کہ ریلیکس ادھر پیچھے بیٹھیں گے اور ہم ابھی ایسی بند کر دے رہے کیونکہ ٹھانڈ بھی رہا ٹھانڈ ہے تھوڑا بہت اور یہ بھی ڈال دے دے تک کہاں دے رہا ہوں چھوٹا بچہ ابھی بھی گیم کھیل رہے ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں سٹیٹ خالی ہے پر اس طرح پہ جائے تک کہ میں سو جاؤں ہم نے ادھر ہی ایک جگہ پر سٹیک کیا ہے یہ کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے اسے بھی کر لیا ہے یہ سامنے مسجد ہے ہم ابھی نماز پڑھیں گے تو یہ موٹروے کے اوپر ہی ایک جگہ ہے اور یہ مسجد ہے چلو تو ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں ہم نے ابھی نماز پڑھ لیا ہے مسجد میں اور ابھی ہم دوبارہ اپنے بس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب ٹائم ہو گیا نماز وغیرہ سب کچھ پڑھ لیا ہے ڈرنک وغیرہ تو حیر نہیں اٹھانے دل نہیں کر رہے کچھ کار نہیں پینا ہے ہم ادھر ہی جا کی سب کچھ پر کریں گے ہم ابھی اپنے بس پر دوبارہ آگئے ہیں ہم ابھی بس پر آگئے ہیں ٹیکسی مٹر الحمدللہ بشاور پہنچ گیا ہے اب ادر سے ایک ہوتل جانے کہہ رہا ہے تاکہ ہم تب تک تو اسا ریس کر دیں کیونکہ ابھی دوپ ہی ہے تو اس کے بعد تو اسے بھونکے پیٹھتے ہیں ابھی تو اسا ایک ہوتل جائیں گے ادر ریس کرنے کی ہم اریکسی میں بیٹھنے والے ہیں اریکسی میں اس لیے بیٹھے تاکہ آپ لوگ کو باعر سے تو اسا یہ بھی دکھائیں یہ ہم بیٹھے ہیں ریکسی میں بہت ہی مزا رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ویو ہے ریکسی کا مزا لگی ہم نے تو کہتا ہوں جس کا کسی اور غیرہ کا مزل کا بھی ریکسی میں مز ہے کیونکہ دوپ ہی ہے اور ریکسی میں ہم خود اپنے پسند سے ریکسی میں بیٹھے ہیں کیونکہ مزہ بہت ہوتا ہے ریکسی میں ہوا بھی آتے ہیں ہوا بہت ہوتا ہے ہوا بہت ہوتا ہے لیکن میں جو ہے دیکھ لیا ہم ہوا بہت ہوتا ہے ہوا بہت ہوتا ہے یہ کل ہے یہ آپ لوگ جائز کتھا ہے ہوا بہت ہوتا ہے ہوا بہت ہوتا ہے ہم ابھی شعبہ بہت ہوتا ہے اور اس ہوتر میں پوچھتے ہیں اگر یہ اچسا روم ملتے ہیں تک ہوتا ریس کریں تو یہ شعبہ بہت ہوتا ہے ہوا بہت ہوتا ہے ہوا بہت ہوتا ہے ہم اس ہوتل میں آئیتے ہیں ہم نے ایک روم کر لیا ہے کیونکہ ہم نے کہا چلو اتنا آئی ہے فشاوات ایک رات ادھریں گزارتے ہیں آج سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کل بھوم کر لیتے ہیں تو اس لئے ہم نے پہر ادھر اپنے لئے روم کیا ہے تاکہ ہم ریس وغیرہ بھی کریں تو یہ سادہ سمپل سا اسی والا روم ہے تو ہم نے کانا بھی کر لیا اور میں نے سو چھا ہاشر کے ساتھ بھی مشورت کیا ہے کہ ابھی ہم ویسی ریس کرنے والے ہیں تو میں نے کہا چلو یہ ویلوگ میں فنش کر دیتا ہوں کیونکہ وہ درس اسلامباد سے جب آ رہا تھا یہ ویلوگ پھر بہت ہی لنگا ہو جائے گا تو میں یہ ویلوگ فنش کر دیتا ہوں آج شام کو اور کل جتنا بھی پشاور گھوموں گا پیروں گا کرحانوں مارکٹ جتنا بھی ان کے فیمیس فیوریٹ آپ لوگ کے جو بھی جگہ ہے انشاءاللہ ہر جگہ جائیں گے اور آپ لوگ کو نیچ ویلوگ میں دکھائیں گے تو یہ ویلوگ صرف میرا اتنا تا کہ اسلامباد سے میں پشاور کیسے آیا کس طرح سین تھا اور ہم نے ادھر سٹری بھی کر لیا ایک رات اور یہ سپیشل آپ لوگ کے لئے ایک رات کا ہم نے سٹریٹ کیا ون نائٹ سٹری تاکہ ہم کل اور آج شام کو اچھی طریقے سے گھوم پیر سکیں تو گھومنی پیرنے کا ایک الگ ویلوگ وہ آپ لوگ کے ساتھ اس کے بعد ویلوگ شیئر کریں گے پہلا یہ شیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تو امید ہے آپ لوگ کو میرا یہ ویلوگ بھی پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو ویڈیو کو مست لائک کرو کمینٹ کرو اور شیئر کرو اور چینل کو مست سبسکرائب کرو تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں خدا حافظ